السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں شیشہ جس کو مرر آپ بولتے ہیں یا آئینہ بولتے ہیں اس کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے خواب اس سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ان کی تعبیر بھی پہن کریں گے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے مرر شیشہ اور آئینہ دیکھنے کی خواب میں جتنی تعبیریں ہو سکتی ہیں وہ سب بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے چند خواب اور ان کی تعبیریں ملاحظہ فرمائیں علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت برے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں آئینہ اور شیشہ دیکھنا یہ ولایت بزرگی اور عزت ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی عام طور پر مرر اور شیشہ آئینہ دیکھنے کے خواب اچھے ہوتے ہیں دوسرا آئینہ کسی کو دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کو آئینہ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے مال اور دولت سے لوگوں کی خدمت کرے گا لوگوں کی سیوہ کرے گا لوگوں کو راحت اور خوشی پہنچائے گا تیسرا خواب ہے چاندی کا شیشہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاندی کا شیشہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرتبے عزت کو پسند نہیں کرے گا اپنی جو اس کی عزت سماج اور معاشرے میں ہے اس کو وہ نہ پسند کرے گا اور بے اتمنانی کی زندگی گزارے گا یعنی زندگی میں سکون اور اتمنان اس کو حاصل نہیں ہوگا چوتھا خواب ہے لوہے کا شیشہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لوہے کا شیشہ جو عام طور پر ہوتا نہیں لیکن خواب میں اس نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی پرگننٹ ہے حاملہ ہے تو لڑکے کی ولادت کی دلیل اور نشانی ہے اور اسی طریقے پر وہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ باپ کی نقل و حرکت پر چلے گا باپ کے جیسے عادت و اخلاق کا ہوگا باپ کے جیسے مزاج کا ہوگا اور اگر لوہے کے شیشے کا خواب کوئی حاملہ عورت دیکھیں جس کو پرگننسی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خاتون کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی اور وہ لڑکی اور بچی اپنے ماں کے نقش قدم پر چلے گی ماں کے جیسا اس کا مزاج اور عادت و اخلاق ہوں پانچوہ خواب یہ ہے کہ کسی لڑکے نے کوارے لڑکے نے خواب میں شیشہ دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھائی ہوگا اس کی والدہ ایک لڑکے کو اور جنم دے گی اور اگر یہی شیشے کا خواب کوئی کواری لڑکی دیکھے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اس کی ایک اور بہن ہوگی یعنی اس کی والدہ اس کی ماں ایک لڑکی کو اور جنم دے گی حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے خواب میں شیشہ اور آئینہ دیکھنے کی صرف چھے تعبیر بیان کی ہیں یعنی ان چھے تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر خواب میں مرر شیشہ اور آئینہ دیکھنے کی ہوتی ہے پہلی وجہ اور پہلی تعبیر حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شیشہ دیکھنے کے مطلب طورت ملنا اور نکاح کرنا ہوتا ہے کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یا دوسری تعبیر لڑکے کی ولادت ہوتی ہے اور تیسری تعبیر عزت اور آبرو ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے چوتھی تعبیر اچھے دوست اور اچھے یار ملنے کی جانب علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اور پانچویں تعبیر اگر یہ شیشہ اور آئینے کا خواب کوئی عورت دیکھے تو اس کے لئے اچھے شوہر ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اور چھٹی تعبیر کاروبار اور کامکار اور بزنس میں ترقی کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے یعنی خواب میں شیشہ اور آئینہ دیکھنے کی یہی چھے وجہ ہوتی ہیں اور انہی چھے تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے اب کس کے خواب کی کیا تعبیر ہے یہ از خود آپ چھٹ نہ کریں یہ تو نولیج کے لئے میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے تاکہ آپ بیسک اور بات جان لیں ورنہ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا خواب دیکھا ہے اس خواب کو کسی خواب کے ماہر کے سامنے بیان کر کے اپنے خواب کی تعبیر جان لیں تو دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شیشہ اور آئینے سے متعلق اہم خوابوں کی تعبیریں پیشتی ہیں اس کے علاوہ اپنے اگر کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل اور آسان سا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سرشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے وارے میں بیسک انفارمیشن ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان ہو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی صدا ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا یہ دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح ہم سے یہ ضروری انفارمیشن آپ شیئر کریں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں آنے والے فرائڈے کے نئے اپیسوڈ میں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ